بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت امدہ امدہ بات آیا ہے سامنے میں اس کا تھوڑا وضاحت کر دیتا ہوں پھر میں اپنی بات بھی کچھ انشاءاللہ اس میں ایڈ کر دیتا ہوں سب سے پہلے اس کا جواب جناب صوفی پرویز صاحب نے دیا پونے والے انہوں نے کہا کہ سب سے قیمتی چیز انسان کا جو ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے اور علم کا تقسیم کرنا بہت ہی گرا ہوتا ہے لوگوں کو سب لوگ علم کو بچانا ہی چاہتے ہیں جبکہ علم ایک ایسی دولت ہے جس کو باٹنا چاہیے اور صوفی پرویز بھائی نے اس پر اور بھی باتیں اس پر تفصیل سے لکھی تھیں آپ سمجھایا تھا کہ علم انسان کا بہت قیمتی چیز ہوتا ہے اور اس کا وقت جو ہوتا ہے وہ بھی بہت قیمتی ہوتا ہے جناب مجیب قاضی صاحب صوفی مجیب قاضی صاحب نے لکھا کہ سب سے قیمتی چیز پیسہ ہوتا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جیادہ تو لوگ پیسے کے لیے کیا سے کیا کر دیتے ہیں جناب کامران قادری صاحب پاکستان والے نے لکھا کہ اپنا گھر بار بیوی بچہ سب کو کھو دینا ہی مقصد ہے اللہ تعالی یہی چیز چاہ رہا ہے کہ اپنی پیاری سے پیاری چیز کو قربان کرنا ہے یعنی اپنے گھر بار بیوی بچے سب کو اللہ کے راہ میں لگا دیں یا پھر قربان کر دیں اپنے کیسے قربان کرنے کے بارے میں انہوں نے کہا ہے یہ تو پوری طرح سے نہیں بتاتے ہیں لیکن انہوں نے ایسا اشارہ کیا جناب صوفی گوہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آقا کے جو تین چیزیں تھی جس کو جو پسند تھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہوں نے اپنے حدیث میں بھی کہا کہ مجھے تین چیزیں پسند ہیں نماز، قصبو اور عورت کہیں اس کے طرف تو اشارہ نہیں اللہ کا کہ بھائی یہ تینوں چیزوں میں جو پسند ہو اس کو تم جو ہے قربان کر دو اس کو خرچ کر دو انہوں نے اس کے طرف بھی اشارہ کیا حالانکہ اس میں نماز تو کچھ چھوڑنے کی چیز نہیں ہے اور قصبو چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے ہاں البتہ عورت کا طرف اگر ان کا اشارہ ہے تو یہ بات مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ عورت کی محبت نکالنے کے طرف ہو سکتا ہے کہ یہ ذارہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جو ہم لوگوں کے لئے بھی عبرتناک ہے صوفی عمر صاحب نے لکھا کہ سب سے قیمتی چیز انسان کی آنانیت ہے آنا ہے اپنے خودی ہے انہوں نے بھی بہت اچھی بات کہی چونکہ آنانیت اور خودی جو ہے یہ انسان کو لے ڈوبتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو بہت مرغوب بھی ہوتا ہے اس کے لئے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے صوفی سکیل وارثی صاحب انہوں نے کہا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے طرف اشارہ کیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی ہے اس کو سمجھنا چاہیے انسان کو کیسے قربانی ہوئی ہے پھر ایک دوسرے صوفی ہیں جن کا نام میں نہیں سمجھ رہا ہونے پچان رہا تھا انہوں نے کہا کہ سب انسان کی پسند جدہ گانا ہوتی ہے اور دل کو قربان کرنا ہی سب سے بڑی بات ہے دل کو قربان کرنا ہی سب سے بڑی بات ہے اس سب انسان کے پسند جدہ گانا ہوتی ہے انہوں نے فرمایا پھر جناب صوفی اویس گازی صاحب جو ہیدرابات سے انہوں نے کہا کہ مجازی اس کو قربان کرنا پڑے گا جو بھی مجازی اس کا آپ کے دل میں پنپ رہی ہے یا ہے موجود ہے اس کو ہٹانا ہوگا اس کو ختم کرنا ہوگا اور انہوں نے جو اس کم لفظوں میں کربلا کے طرف بھی حصارہ کیا ہے ماشاءاللہ موارک ہونکو صوفیہ دل صاحب جو کمبوڈیا سے ہیں انہوں نے کہا کہ سب سے قیمتی چیز جان اور انہ ہے پھر کہا کہ اپنے خودی کو مٹانا ہی سب سے بڑی بات ہے اور اللہ تعالیٰ جو کہا رہا ہے کہ سب سے پیاری چیز کو قربان کریں تو مراد یہی ہے کہ اپنے خودی کو قربان کریں اپنی جان کو قربان کریں اپنے آنانیت سے نکل آئیں ان کا بھی کہانا بہت امدہ ہے بہت انچی بات انہوں نے کہی ہے جناب سکیل وارسی صاحب یوپی والے ہیں انہوں نے بھی آزمائس کا طرف حصارہ کیا اور انہوں نے کہا کہ آزمائس تو دینی ہوگی ابراہیم اسماعیل کو جب نہیں چھوڑا گیا تو آپ لوگ ہم لوگ کون سے ہیں اور انہوں نے بہت اچھے لفظوں میں اور بھی کچھ باتیں سمجھانے کے کوشش کیے جناب مستقیل وارسی صاحب جو نوادہ سے ہیں انہوں نے کہا کہ سب سے پیاری چیز انسان کی آفیت ہے اور یہ وارس پاک کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کیا جیسا کہ حضرت وارس علیسہ نے فرمایا کہ جان دینا تو بہت آسان ہے بھائی لیکن اپنی آرام اور اپنی آفیت کو قربان کرنا بہت بڑی بات ہے کوئی نہیں چاہتا ہے کہ تکلیف سے زندگی گزارے مر جانا تو بہت آسان ہوتا ہے لیکن تکلیف سے زندگی گزارنا بہت مسکل ہوتا ہے انہوں نے بھی بہت ہمڑا بات کہی ہے خاص طور سے یہ حضرت وارس علیسہ کے قول کو نکل کر کے انہوں نے کہا ہے میں بہت ہی احترام کرتا ہوں ان کے باتوں کا پھر جناب آمد سبحانی بھائی جو پاکستان سے ہیں صوفی سبحانی بھائی انہوں نے بہت بڑی بات کہا دیئے انہوں نے کہا کہ جو اللہ کے راہ میں قربان کرنا ہے اسے رہنا بھی ہے اور نہیں بھی رہنا ہے انہوں نے جو بات کہی ہے بہت بڑی بات کہی ہے کہ اللہ کے راہ میں تو چیزیں قربان ہم لوگ کرتے ہیں لیکن قربان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے بالکل اس کو ختم کر دیں اور پھر ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے ہیں پھر جناب مزمل صاحب نے لکھا کہ ابراہیم و اسماعیل کے واقعے میں جو ہے بہت سری باتی پوشیدہ ہیں اگر قربانی کو آپ کو سمجھنا ہے تو جو ہے آپ کو ان کے واقعات کو ضرور پڑھنا چاہیے سمجھنا چاہیے دیکھنا چاہیے جناب سید حاسمی صاحب بھی نے جو ہے مزمل صاحب کی باتوں کی جو ہے تائید کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ بات جو ہے بہت اچھی انہوں نے کہی میں بھی یہ کہنے والا تھا پھر جناب صوفی زفر افتخاری صاحب نے بھی بہت مجموعی بات انہوں نے کہی کہ انسان کا سب سے قیمتی چیز اس کی جان ہوتی ہے اور اسے مرشد سے بیعت ہو کر فنا ہونا چاہیے اور امانت کا امین ہو جانا چاہیے یہ بہت بڑی بات انہوں نے مجموعی بات کہی کہ جب ہم بیعت ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں مکمل ہم اپنے پیرو مرشد کے سپرد ہو جاتے ہیں اور پھر مرشد پھر ہم کو جو حکم دے دیں ہم سب ان کے ہیں انہوں نے بہت اچھا شیر کہا کہ جب تک بکے نہ تھے مجھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے مجھے خرید کر انمول کر دیا بہت امدہ بات انہوں نے کہی ہے اور ان کا کہانے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ کے روح کے امانت کے امین ہو جائیں اور اپنی خودی کو کھو دیں یہ بہت بڑی بات ہے انہوں نے بھی مجموعی طور سے بہت اچھی بات سمجھانے کے کوشش کی ہے پھر جناب صوفی سلیم صاحب نے ابراہیم اور اسماعیل کے واقعے کا طرف اشارہ کیا ہے بہت لمبی گفتگو انہوں نے فرمائی اس موضوع پر اور سمجھانے کے عملوں کو کوشش کی ہے پھر جناب صوفی آسک گریڈی والے جو ہیں انہوں نے جو ہے اپنے دل کے طرف اشارہ کیا اور یہ کہا کہ دل کو قربان کیا جائے چونکہ تمام چیزیں تو دل ہی کے اندر پوسیدہ ہوتی ہیں حقیقت ہے بھائی جتنی بھی چیزیں جو ہمارے اندر ہوتی ہیں چاہے وہ محبت تو دولت تو عزت تو شورت تو سب کا تعلق تو دل سے ہی ہوتا ہے ان کا اشارہ بھی اسی طرف ہے حالانکہ دل خرچ کرنے کے چیز نہیں ہے قربان کرنے کے چیز نہیں ہے لیکن آپ اس معنوں میں نہیں دیکھیں اس معنوں میں دیکھیں کہ دل کہیں اندر سب چیز ہوتا ہے اسی سے تو سب کو نکالنا ہے اور اسی سے جو ہے تمام چیزوں کا تذکیہ تذکیہ بھی ہوتا ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں پھر جناب عبیس گازی صاحب کے بات میں دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو ہے اور سکیل بھائی نے بھی یہ بات کہی ہے جو کربلا کے طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے بڑی قربانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ کربلا کے طرف ہم مغور کریں اور توجہ فرمائیں کہ کیا ہوا ہے وہاں کیسی قربانی انہوں نے ہمارے آقا نے پیش کی ہے اور کن کن چیزوں کے طرف اشارہ کیا ہے بھائی تو یہ تمام باتیں ہم نے 18 لوگوں کے 18 اپینین دیکھے ہیں اور بہت مزہ آیا بہت باتیں ہموں کو سیکھنے کو موقع ملا ہے کہیں گے کہ ہر انسان کی قیمتی چیز جو ہوتی ہے واقعی الگ الگ ہوتی ہے کیونکہ سب کا جو ترجیحات ہوتا ہے سب کا جو پراریٹیز ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے کسی کو دولت کسی کی عزت کسی کو شورت کسی کا علم و فضیلت کسی کو اپنی آنانیت پیاری ہوتی ہے کسی کو اپنا کرامت کسی کا اپنا رتبہ اور مرتبہ پیارا ہوتا ہے کسی کو جاہو جلال سے عشق ہوتا ہے کسی کو اپنے ماں باپ بال بچوں اہل و ایال سے بہت عشق اور محبت ہوتا ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ ہر انسان کا الگ الگ اسٹیٹس ہے ہر آدمی الگ الگ چیزوں کو پراریٹی دیتا ہے تو وہ جو ہے اس کے اوپر ریپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس مقام پر ہے اور وہ کیا کر رہا ہے کہاں پر اس کی پہنچ ہے تو اس طرح سے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے جو مانگ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حساب سے وہ پیش کرے کہ بھائے وہ کیا چاہتا آپ سب سے پیاری چیز اس کی کیا ہے یہ وہی سخص جان سکتا اسی لئے اللہ تعالیٰ انکوان مجید میں فرمایا فردن فردن نہیں فر بلکہ مجموعی طور سے کہا کہ تم میں سے کوئی سخص جو ہے حقیقی خیر کو نہیں پہنچ سکتا اصل کامیابی کو نہیں پہنچ سکتا جب تلک اپنی پیاری ایسے پیاری چیز اس کو قربان کر دے تو اس میں کیا ہے کہ کون سخص کا کون چیز پیارا ہے یہ کہنا ہمارے لئے بہت ہی مشکل ہوتا ہے تو جو سخص ایسا ہوتا ہے اس کو ویسا ہی قربانی پیش کرنی ہوگی تمام انسان کے آنگ جو طریقے ہوتے ہیں عام انسان کے جو طریقے ہوتے ہیں قربانی کے وہ الگ ہوتے ہیں خاص انسان کو خاص طریقے سے بجمعہ جاتا ہے اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ کیا کرتا حالات پیدا کر دیتا ہے ایسا نہیں کہ کوئی آ کر کہ آپ سے اس طرح سے کہے گا کہ مجھے یہ چیز دو میں مانگتا ہوں ایسا نہیں ہے ایسے حالات پیدا کر دیں گے کبھی تو ایسا بھی ہوا پرانے زمانے میں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ بھائی تم جاؤ انسان کا گوست لے کر گیا وہ الگ مسئلہ تھا وہ پیغمبروں کی بات تھی وہ پورا ہر جگہ ڈھونڈ کے کوئی انسان ان کو انسان کا گوست نہیں دیا اور آخر میں جو ہے وہ لوٹ گئے تو انہوں نے کہا کہ کیا تم انسان نہیں تھے تم بھی تو اپنا گوست دے سکتے تھے یہ اللہ اور بندے کی بات تھی یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات تھی سب کے پاس ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرے اور کہے کہ تمہاری چیز وہ پیاری ہے وہ مجھے دے دو اس کے لئے وہ حالات پیدا کرے گا اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اپنے پیرو مرشد کے ذریعے سے وہ آزماتا ہے لوگوں کو پیرو مرشد جو ہوتا ہے وہ حکیم ہوتا اپنے مورید کو دیکھتا ہے کہ وہ کس مقام پہ ہے اور کہاں فسا ہوا ہے اور اس طریقے سے وہ کیا کرتے ہیں کہ ایسے ایسے آزمائیس میں اس کو مطلع کرتے ہیں کہ وہ چیز جو ہے سامنے آتی ہے اور وہ اس کا امتحان کر لیتے ہیں اور اس کو اس طرح سے آزمار لیتے ہیں جنب سبحانی بھائی کی بات مجھے بہت زیادہ پسند آئی میرے بھائی میں اس کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا بہت بڑی بات کہا اس میں بڑی حکمت ہے یہ عام آدمی کے سمجھ میں بھی نہیں آسکتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایسا کیا قربان کیا جائے کہ وہ قربان بھی ہو اور میرے ساتھ رہے بھی اور یہی مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کا گوست کٹ کر کے لے لے اور آپ کو جو ہے زخمی کر دے یا آپ کے بچے کو مانگ لے اور آپ کو جو ہے بے اہل و احیال کر دے آپ کے بیوی کو مانگ لے اور اس کے بعد آپ کو کہے کہ بھائی تمہیں ایسا ہی رجی نہیں اللہ تعالیٰ کو مقصد ان تمام چیزوں کو مانگنے اور قربانی لینے سے یہ ہے کہ آپ کے دل سے اس کی چیزیں جو ہے نکل جائیں تذکیہ تصفیہ ہو جائے اور آپ غیر اللہ سے پاک ہو جائیے اور غیر اللہ سے جب پاک ہو جائیے گا تب آپ واصل اللہ ہو سکتے ہیں اور یہی چیزیں اللہ کو مقصود ہے اللہ کو آپ کا مقصد برواد کرنا نہیں ہوتا ہے بلکہ آپ کو آباد کرنا ہوتا ہے اور ایسے حالات میں جو ہے آپ کیا کریں گے جب امتحانات سے گزریں گے تو وہ چیزیں آپ سے دل سے نکال لے گا اور اس کے بعد پھر وہ آپ کو عطا کر دے گا ہمارا صفائی کرنے کے لئے ہم کو بلندی کے طرف لے جانے کے لئے وہ اس طرح کی امتحانات سے ہم کو میرے بھائی گزارتا ہے بہت غور کیجئے ان باتوں کو تو سمجھ میں آئے گی بات اب ہم مثال کے طور پر کچھ بات ہم آپ کو کہا دیتے ہیں حالانکہ ویڈیو تو لمبا ہو جاتا ہے میرے بھائی میں معذرت چاہتا ہوں میں مقرر نہیں ہوں اور مبلغ نہیں ہوں کہ آپ کو میں سمجھانے بیٹھوں لیکن چونکہ میرا یہ ڈیوٹی ہے تو میں تھوڑا سا جو ہے اجتماعی طور سے بھی بات کر کے نقابت کرتا ہوں اور اپنی دو چند باتیں کہا کر کے میں اس کو کلوج کرتا ہوں اس لئے میرا حق ہے فرض ہے بھائی تھوڑا سا اور برداست کر لیجئے مثال کے طور پر میں یہ کہانا چاہتا ہوں یہاں پر کچھ بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں شوٹ میں جناب بیوی آئیسہ جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ جو ہماری ماں ہے ہماری امت کی ماں ہے رسول اللہ کے سب سے چھوٹی بیوی وہ بہت زیادہ پیاری اور بہت زیادہ مرغوب تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اکثر اور بیستر ان سے یہ بات کہا کرتے تھے اور زیادہ اوقات بھی آپ انہیں کے ساتھ دیا کرتے تھے اور سب کی یہ رائے بھی تھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی تو ان کے دل میں جو ہے رسول اللہ کے دل مبارک طلب مبارک میں ان کے لیے جو ہے رغبت پیدا ہو گئی تو آپ کو یاد ہوگا جب رغبت پیدا ہوئی تو خاجگاہ نچست اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ طبارق طالعہ نے جو ہے اس پر کیا کیا بی بی آئیسہ پر بہتان لگوا دیا چونکہ کرتا درتا تو سب اللہ ہی ہوتا ہے ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ بی بی آئیسہ پر الزام لگ گیا اور ایسا الزام لگ گیا کہ رسول اللہ کے دل کو بہت شکستگی ہوئی ہوئی کہ رسول اللہ کا دل شکستہ ہوا ان کا طرف سے ان کا دل پھٹ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی غیب سے پتا دیا اور بتایا یہ جو ہے آپ کے دل میں میں نے دیکھا کہ بی بی آئیسہ کے لئے بہت پیار بڑھ رہا ہے تو کیا اللہ سے زیادہ آپ کے دل میں وہ چیز آ جائے گا تو میں نے اس کو آپ کے دل سے نکالنے کے لئے میں نے یہ سب چیزیں جو ہے سامنے لائیا ہے اور اس طرح سے بہتان لگنے سے آپ کا دل جو ہے اس کے محبت سے پاک ہو گیا حالانکہ یہ کہنا میرے لئے مناسب نہیں ہے لیکن خاجگان چست نے اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے میرے بھائی سے میں کہا رہا ہوں مراد یہ ہے کہ جب رسول پاک کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے ان کے دل کو تذکیہ تذکیہ کروایا جا سکتا ہے اور ایسی گھٹنا ہے ان کے زندگی میں آتی ہیں تو مراد یہ ہے کہ آپ کے دل میں جو چیزیں جا کے آٹک رہیے فس رہی ہے آپ کا رغبت جس طرف جا رہا ہے آپ اس کو جلدی سے جلدی دل سے باہر کیجئے ورنہ کیا ہوگا اللہ کو یہ بات منظور نہیں ہوگا اور اللہ آپ سے ناراض ہو جائے گا ذرہ برابر بھی غیریت آپ کو وہ برداس نہیں کرنے والا ہے کیونکہ محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں ہے نو بھائی اب ہم دوسری بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ابراہیم اسماعیل کا واقعہ بھی تھوڑا صاحب دیکھ لیجئے بی بی حاجرہ کا پوری کہانش تو آنے کے ضرورت نہیں اس سوٹ میں صرف کچھ نقاط آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جب سادھی ہو گئی بی بی حاجرہ سے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کیا ابراہیم تم اپنی بی 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 کو اور بچے کو جو بچہ بھی ہو گیا تھا حضرت اسماعیل بھی پیدا ہو گئے تھے کہا کہ ابراہیم تم اپنے بی 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 بچے کو فلاں جنگل میں فلاں علاقے میں جا کے چھوڑا اب جرہاں سوچ کر کے دیکھئے محترم کہ ابھی ابھی سادھی ہوئی ہے ابھی ابھی بچہ ہوا ہے چھوٹا بچہ جو بالکل شیرخار ہے گود میں ہے اس کو کہا کہ جاؤ جا کے ایسے رہنگستان میں چھوڑ دو جہاں پر پانی ہونا کھانے کا انتظام ہونا کچھ ہو جرہاں سوچ کے دیکھے اس واقعے میں کچھ سمجھ میں آتا انہوں نے پیروی کیا انہوں نے بلکل اپنی جو ہے بی بی اور بچے کو جا کر کے بیابان میں چھوڑ دیا اور اللہ کے بھروسے کر کے چلے آئے اللہ کے حوالے کر کے چلے آئے وہ نتیجہ بات میں کتنا اچھا ہوا وہ الگ بات ہے کہ وہاں پر وہ سپا مروہ کا تواف ہوا کمزم کا چسمہ نکل گیا حضرت اسمائل وہاں پلے بڑے وہاں پر آبادی جو ہے شرسبز ہو گیا یہ تو اللہ کا قدرت و کرامت ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے یہ انتہان لیا کی نہیں لیا تو اس طریقے سے دراصل کیا تھا بچے اور بی بی کی محبت کو ان کے دل سے نکالنا تھا وہ نکل گیا اب جب بچہ بڑا ہوا تو حضرت اسمائل جب ان سے ملنے آئے تو پھر رغبت پیدا ہوئی بیٹے کے لیے ان کے دل میں کہ میرا بیٹا تو جوان ہو گیا بڑا ہو گیا اب کیا طورت حکم آتا ہے ابراہیم اس بیٹے کو زبا کرو اب جرہ غور فرمائی حضرت چاہے وہ خواب میں ہو رواہ سادکہ میں ہو یا وہی میں ہو اس طرح سے قربانی انہوں نے پیس کی اور ان کے دل سے جو ہے غیر اللہ کو پاک کیا گیا اور پیاری سے پیاری چیز کو ان کو اس طرح سے جو ہے کہا کہ بھائی آپ اللہ کے حوالے کر دیجئے اور قربان کر دیجئے تب ہی آپ حقیقی اصل دولت کو پاسکتے یہ سارے واقعات آپ غور جب کریں گے محترم حضرت والا تو آپ پائیں گے کہ اس کے اندر بہت بڑی بڑی رازیں جو ہے مضمیر ہیں اور یہ سب تصویف کے راہیں ہیں میرے بھائی یہ سب جو راہیں ہیں یہ بالکل تصویف کی راہیں ہیں جو اللہ تبارک و اللہ اپنے بندے کو جو ہے بلندی کے طرف لے جانے کے لیے ازمائے سے گزارتا ہے اور اسی موضوع پر یہ بات ابھی چل رہی ہے اور یہ آئیت بھی اسی حوالے سے ہے اب ایک چھوٹا سا بات میں آپ کو اور کہا دوں ایک پیر اور ایک مرید اور اس شیر کا واقعہ چھوٹا سا سنانا چاہوں گا ایک پیر صاحب جو ہے اپنے شیر کی سواری کیا کرتے تھے میں ان کا نام نہیں جانتا ہوں تو ان کا ایک مرید نے کہا کہ حضور میری دعوت قبول کیجئے کہا کہ بھائی میں تو دعوت دعوت میں جاتا نہیں ہوں چلو بہت زد کرتے ہو چلو قبول کر لیا انہوں نے بہت زد کرنے پر اپنے مرید کے گھر وہ اپنے شیر پر سواری کر کے چلے گئے دعوت میں اور اس کے بعد جا کر کے دسترخان لگا کھانا کھانے کے لئے بیٹھے تو پیر صاحب نے کہا اپنے مرید سے کہ بھائی ہمارا تو دعوت تم نے کر لیا میرے سواری کا کون کرے گا کہا حضور آپ کی سواری شیر ہاں ہاں میرا سواری شیر ہے پہلے اس کو کھلا لو تب ہی میں کھاؤں گا ایسے نہیں کھاؤں گا مرید صاحب بڑے پریشان ہوئے بھالے حضور میں کیا کروں میرے پاس تو کچھ ہیں اس کے لئے کیا ہے کیا کھلائیں اس کو وہ دعوت قبول ہو جائے گی کیا کھاتا ہے آپ کا شیر آپ کا سواری کیا کھاتا ہے حضور بولیے میں پیش کرتا ہوں کہا کہ وہ جانور کا نہیں کھاتا ہے وہ دوسرے کا گوست نہیں کھاتا ہے وہ آدمی کا گوست کھاتا ہے میرا جو شیر ہے نا وہ آدمی کا گوست کھاتا ہے اب تو یہ سن کر کے مرید صاحب کا حقہ بکہ بند ہو گیا ان کی بیوی بھی پریشان ہو گئی کہا کہ جب تک تم میرے شیر کو رین کھلا ہو کہ میں دعوت بھی نہیں قبول کروں گا میں کھانا کھاؤں گا ہی نہیں اب تو پریشان ہو گئے دونوں ان کی بیوی بھی اور وہ دونوں آخر میں ان سے رہا نہیں گیا اور وہ مرید واقعی مرید تھا اور اس طرح سے جو ہے صرف نام لکھانے والا مرید نہیں تھا وہ پیری مریدی کو سمجھتا تھا اور وہ پیر کا پھنوہ بردار تھا ترت اس نے کہا کہ حضور ثوڑا سا روک جائیے آپ ہمارے گھر میں ایک بچہ ہے میں اس کو لے کے آتا ہوں آپ کے صدقے میں میرا بچہ قربان ہے اگر آپ کے سواری کے لیے میرا بچہ حلال ہے اور اس کا پیٹ اگر اسے بھرتا ہے تو آپ کی دعوت میں قبول کرتا ہوں حضور ترت اپنے بچے کو گھر سے لائیا اور لا کر کے اس شیر کے حوالے کر دیا اس کی بیوی روتی رہی چلاتے رہی کہا کہ چپ رہو خاموس رہو میں نے دعوت کیا پیر کا میں ایسا نہیں بھاگوں گا اب وہ بچہ کو جو ہے شیر کے حوالے کر دیتا ہے شیر اس کو چیر پھاڑ کر کے کھا جاتا ہے اس بچے کو اب نظر کے سامنے کھا جاتا ہے اس کی ماں رو رہی ہے باپ بھی رو رہے ہیں پیر صاحب بیٹھ کے مسکرہ رہے ہیں کہا کہ ٹھیک ہے اب میرا شیر کھا لی اب میں دعوت کھاؤں گا جب دعوت کھانے کے لیے شروع کیے کہا کہ عجیب بات ہے صاحب کیا میں دعوت اکیلے کھاؤں گا ارے تمہارا گھر میں جو بچہ ہے اس کو آواز دو کہا کہ حضور بچہ کا آواز ہی ہم کیسے دے بچہ تو شیر کھا گیا آپ کی کا تو کھا ہے کہ بے وکوف کہیں کہا بچہ کو شیر کھا گیا کیا نام ہے تمہارے بچے کا فلا نام ہے حضور پیر صاحب نے بڑے شوق سے جو ہے ایک دم نگاہ کرم سے اس بچے کو آواز دی فلا نام سے پکارا بچہ گھر کے اندر سے دولتا ہوا چلا ہے بچہ گھر کے اندر سے دولتا ہوا آیا پیر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے دسترخان پر بیٹھ کے کھانا کھانے لگا اور یہ دیکھ کر کے ان کے جو ماں واپ تھے بہت خوشی میں جو ہے جسن کرنے لگے عجیب معاملہ ہے صاحب بتائیے یہ بچے کو تو میں نے بھی کھلا دیا تھا اور یہ بچہ پھر سے زندہ ہو گیا میرے بھائی تو اس معاملے سے آپ سمجھ لیجئے کہ پیر صاحب یا اللہ تعالیٰ اگر کسی مرید سے اس کا کچھ لیتا ہے تو اس سے کئے گناہ اس کو دے دیتا ہے آپ نے دیکھ لیا تمام واقعات سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ معاملہ جو ہے کیا ہے میرے بھائی تو اسی طریقے سے یہاں پر سوال یہ ہے کہ مرید ویسا ہونا چاہیے اور پیر ویسا ہونا چاہیے اور پیر اگر ویسا ہوتا ہے تو مرید اس طرح سے اگر تھنا تھن ملے اور اس طرح سے اپنے پیر کے لیے جو ایک قربان ہونے والا اور اپنے اہل ویال اور بچوں سب کو قربان کرنے والا ہو تب ہی جا کر کہ وہ بڑی بڑی منزلیں حاصل ہو سکتی ہے آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ آدمی جو اس طرح سے بڑی قربانی دے دیا کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مرید کس منزل پہ پہنچ گیا ہوگا یہ ایک عزمائش تھی اس کے لیے پیر صاحب دیکھ لیے کہ ہمارا مرید جو ہے اپنے اہل ویال سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے اور اس کے دل میں اللہ رسول اور ہمارے محبت جو ہے سب پر غالب ہیں اور یہی تو اللہ اور اللہ کا رسول چاہ رہا ہے یہی تو پیر صاحب چاہ رہے تھے بس جس دن یہ چیز ہو گیا تمام چیزوں سے عزیز آپ نے جو ہے اللہ رسول اور اپنے مرشد کو رکھ لیا اس دن آپ درجہ کمال پہ پہنچ جائیں گے میرے بھائی امید ہے میرے بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اب ہم آخر میں اس ذکر کو ختم کرتے ہیں میدان کربلا کے طرف حسارہ کر کے اور اس کی ایک جھلک آپ کو ہم دے دیتے ہیں جناب والا حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کے حیات میں نانا حضور کا وصال ہو گیا والدہ حضور کا وصال ہو گیا بھائی محترم کا وصال ہو گیا ان کا جو ہے جنازہ تیر سے گھائل کر دیا گیا والد صاحب کا بھی قتل کر دیا گیا یہ سب کچھ آپ نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں دیکھتے رہے دیکھتے رہے اور سوچ لیجئے کہ ان کے دل پر کیا کیا بیٹھتی ہوگی میرے بھائی ہمارے آقا امام حسین علیہ السلام کے دل و دماغ پر کیا چلتا ہوگا اور کیا کیا چیزیں ان کے اندر سے گزرتی ہوگی سوجرہ سوچی اس کے بعد یہیں پہ معاملہ ختم نہیں ہوا میرے بھائی وہ دسمنان دین کی جو ہے اس قدر جو ہے توہین آمیز باتیں اور اس قدر دھمکیاں اور اس قدر پریسان کرنے والی باتیں اور زلیل و خار کرنے والی باتیں ممبروں پر گالیاں سننا وغیرہ وغیرہ کیا یہ عام کام تھا ہر کوئی اس کو برداز کر سکتا ہے کیا اس کے بعد بھی میدان کربلا میں اپنے نظر کے سامنے اکتر لوگوں کو قتل ہوتے دیکھنا کیا کوئی کھیلتا ماسا ہے میرے بھائی حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ یہاں پر جب بات آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ابراہیم نے اسماعیل کا قربانی کیا وہ ہوا بھی نہیں امام کرولا تو اپنے نظر کے سامنے جو ہے اکتر لوگوں کو جو ہے قربان ہوتے دیکھنا اور آپ یہاں پر پوچھ سکتے ہیں ہم سے کیا اپنے مند سے قربان کیا تھے جی ہاں انہوں نے اپنے مند سے قربان کیا تھا اگر ان کو قربانی دینا مقصود نہیں ہوتا تو اپنے ایال کو اپنے ساتھ اہل و ایال کو لے کے کیوں جاتے ہیں ان کو سب پتا بھی تھا اور یہ سارا اگرمنٹ بہلے ہو بھی چکا تھا جیسا کہ آپ جانتے ہیں لہٰذا ان کو جو ہے سب کچھ وہاں پر پیش کرنا پڑا اور یہ جو ہے بڑی بڑی باتیں ان کو جو ہے دکھانی پڑی اپنے امت کو اور بہت راز و بھید بھی اس کے اندر ہے اس طرح سے قطر لاتوں کو کٹتے ہوئے اپنے نظر کے سامنے دیکھا جس میں سے کہا جاتا ہے کہ اٹھارہ جو ان کے گھر کے ہی تھے اب سوچئے جس آدمی کے سامنے اٹھارہ لوگوں کے قربانی اپنے گھر کی ہوتی ہو گھر کا اٹھارہ آدمی قتل کیا گیا ہو اس کے دل پر کیا بیتا ہوگا جب آپ سوچ کے دیکھئے وہ غم کیسا غم ہوگا اور وہ قربانی کیسی قربانی ہوگی اور کیا کیا ان کو جو ہے جھلنا پڑا ہوگا اپنے دل و دماغ کے اندر اپنے قلب و جگر پر کیا ان کا بیتا ہوگا کیا اس کا تصور ہم لوگ کر سکتے ہیں اس کا تصور ہم لوگ ہرگز نہیں کر سکتے ہیں میرے بھائی تو میں نے آخر میں کربانی کا ذکر اس لے کیا کہ آپ سمجھیں کہ قربانی کہاں سے کہاں تک انسان کو لے جاتا ہے تو بھائی کربانی کا جو واقعہ ہے یہ ہم لوگوں کا تو نہیں ہے یہ پنجتن پاک کا معاملہ ہے اور یہ انہی کا حصہ بھی ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ جہاں پر ہم تمام لوگوں کا ہی نہیں بلکہ تمام عوریہ اکرام کی امتحانات اور عزمائز ختم ہو جاتی ہے وہاں سے جو ہے پنجتن پاک کا شروع ہوتا ہے اب سوچ لیجئے کہ ان کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے لیکن عبرت تو ضرور لے سکتے ہیں ہم لوگ ہم لوگ ان کے باتوں سے ضرور سیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ کس کس طرح کے امتحانات سے ہم لوگوں کو گزرنا چاہئے گزرنے کے لئے تیار رہنا چاہئے اور حوصلہ لینا چاہئے ہم کو اور ان سے حیمت لینی چاہئے تو یہ تمام باتیں جو ہم کو لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَن تَنَا لُوَلْبِرْ حَتَّى تَنْفَقُو مِمَّا تَحْبُونَ اور تم جو ہے حقیقی خیر کو اس وقت تک نہیں پاسکتے جب تلق تم اپنی پیاری سے پیاری چیز کو قربان نہ کر دو میرے بھائی ہم لوگوں کی پیاری سے پیاری چیز کیا ہے ہم لوگوں کا پیاری سے پیاری چیز میں نے کہا کہ سب کا الگ الگ ہوتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا مکمل وجود اور ہمارا نفس ہی ہمارا سب سے پیارا چیز ہے اسی میں سب کچھ سمایا ہوا ہے جب تک ہمارا وجود ہے ہمارے وجود میں کیا ہے سارے نفوس ہیں ساری خواہصات ہیں ساری چیزیں اسی وجود کے اندر ہیں جس دن ہم اپنے وجود کو پھنا کر دیں گے ان تمام چیزوں سے نکال کر کے بسریت سے باہر ہو جائیں گے اور بالکل فانی فاللہ اور باقی فاللہ ہو جائیں گے درجہ بدرجہ تب جا کر کہ ہم کیا ہوں گے حقیقی معنوں میں ہم اصل خیر کو پا سکیں گے اور واصل اللہ ہو سکیں گے اور منزل و مقصود کو پا سکیں گے امید ہے کہ آپ میری تمام باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے اور انشاءاللہ اس پر غور بھی کریں گے اور سمجھنے کی پوری پوری کوشش کریں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتکا یارم الرائمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ